اسلام علیکم اسلامہ قادری صاحب اسلامہ قادری صاحب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں سیکٹر فائی فی نیو کراچی میں بہت ساری چیزوں میں سربائیول کر رہے ہیں سالوں سے ہمارے علاقے میں کوئی پارک نہیں جہاں فنلیز آنا جانا کر سکیں یا ہم جیسے نوجوان جا کے وہاں پر سیتمن ایکٹویٹیز کر سکیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں پیچھے گلی میں جہاں بچہ سائیکل چلا رہا ہے وہاں پر سڑک گلی ہے دوزار چار میں تو یہاں پر بھی سڑک گلی پھر یہ جو گلی جا رہی ہے یہ بارہ گلی ہے یہاں پر دوزار چار میں فرش جڑھا تھا لیکن اس گلی میں اس ٹکڑے پر دوزار چار میں سڑک گلی نہیں تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر دوزار چار کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو بات ہے نا آج سے بھی تقریباً انیس سال پرانی ہو گئی اور ابھی پھر سڑک نہیں ٹلی جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیچھے جو آپ کو گر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جو پیچھے کے جتنے بھی ہے نا وہاں پر فرش دہائی سال پہلے ڈالا پھر اس سے آگے جو ہے پانچ گلی آگے چھے گلی آگے جو ہے بلوک 11 یہ 12 ہوگا سیکٹر فائی فی کا وہاں پر پورا فرش ڈال دیا گیا ہے بھائی بیچ کا ٹکڑا چھوڑ دیا گیا ہے کیوں چھوڑ دیا گیا ہے اسامہ قادری صاحب تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہم لوگ پیچیدگیوں کا شکار ہیں اور یہاں پر بیچ میں لائن ڈالی گئی ایک فٹ کی گھڑر کی لائن ڈالی گئی چار فٹ نیچے زمین سے جبکہ سات فٹ چھے فٹ نیچے ہونی چاہیے تھی تو وہ لائن ڈالی گئی اور اس کے بعد جو ہے نا آگے لائن لے کر ہی نہیں آئے تو یہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسامہ قادری صاحب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کونسا انجینئر آگیا ہے یا سینٹسٹ انجینئر آگیا ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور وہ لوگوں کے علاقوں کی جو بڑا گرک کیے جا رہا ہے اپنی مرضی سے کیے گا رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے آپ لوگوں کے علم میں آتا ہے کہ نہیں آتا میں تو نہیں جانتا آج میں اس لئے لے کر آ رہا ہوں کیونکہ ہم ان مسائل سے دوچار ہیں ہمارے علاقے میں یہ دیکھ رہے ہیں ایک گھر بند پڑھا ہے تو اس کی وجہ سے پوری گندگی ہوئی گئے لوگ یہاں پہ کچھرا کنڈی سمجھ کے کچھرا بھی پھیک دے دیں خیر اس کے لئے بھی ہم کوشش کرتے رہے ہیں کبھی کچھرا اٹھوالتے ہیں کبھی نہیں اٹھوا پاتے ہیں تو یہ سڑک ہمارے لئے نہیں ڈھل رہی آج سے 19 سال پہلے بھی ڈھل دی یہاں پہ سڑک پورے علاقے میں ڈھل گئی تھی سڑک لیکن اس ٹھکڑے پہ 19 سال پہلے بھی ڈھل دی اور ابھی بھی ڈھلی تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سب